بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موت کا منظر کیسا ہوگی آج کی اماری کفتگو اس پر ہوگی حالد بن ولیل حالد بن عبد الرحمن الشیخ سلطان بن فاہل راشل اس کا مقدمہ ہے ہر طرح کی داریخ اللہ کے لئے سزا وار ہے جو زندہ ہے کبھی نہیں ملے گا صرف اسی کی امیشتی اور بقا ہے جو عزت حضرت کی جاتا ہے جس نے اپنے بندوں کو فناہ پذیر بنائیا نیک پختوں اور پخت بد پختوں میں تمیز ہم اس کی امت میان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اس سے ماں کی طرف کرتے ہیں اسی کی تعریف وجو کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خواستوں اور عمال کی اس کی فناہ چاہتے ہیں مقلوب میں سب سے بہتر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ جن کا ارشاد ہے لزنوں کو توڑنے والی یعنی موت کو جدہ جاد کرو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت تو کے لئے ایک وقت مقرد کیا ہے جسے وہ پورا کرے گی یہاں تاکہ وہ جب کردر وقت آپ پہنچتا ہے تو اللہ کی ٹریچے اور بیروحیں قبض کر لیتے ہیں اور وہ زرہ برابط کتائی نہیں کرتے جو موت کے بعد میں گوھر و فکر کرے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نیایت اہم معاملہ ہو جائے کہ ایسا پیالہ ہے جو ہر مقیم و مسافر پر پیش کیا جائے گا اور بندے وہ دنیا سے نکال کر جنت یا جہنم میں لے جائے گا وہ اس کا مطلب پر اگر صرف جسم کی پوسیدہ پوسیدی اور معدومیت نیز خوشکواری جنگی کی پراموشی وہ تو بھی اللہ کی قسم یہ موت ہے نازو نام پلے ازنی کی داشت عیشت جنے والوں کے لئے نیز ارباب دانش کے وعث عبرت ہوتی جبکہ بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ موت کے بعد مناتیوں اور تربناک مناظر کا سامنا کرنا ہے اور اصحاب ہوتا وہ جزا فضا کے مراحل سے انسان تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملکات کے لئے ہمہ وقت تیار رہے کیونکہ وہ نہیں جان ساکے ملک اور موت اس کے روح قبض کرنے کے لئے کعباب ہوتا ہے ارشاد ربانی ہے کسی کو معلوم نہیں ہو کس زمین پر مرے گا اللہ پہلہ نے اس کی خط اس سے کسی قرآن مجید میں تین مقامات پر واضح طور سے بیان کیا آل عمران سورہ نصاف اللہ انکبوت ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے باہر سال سے ثابت ہے کہ اس آیت اکریمہ میں تمام چانمت سالی دی گئی ہے کہ اس روح زمین پر کسی کو بکاؤ دوام نہیں پس کتنا سا عادت مد ہے وہ شخص جس نے اس گڑی کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا اور اس کے لئے عمل کیا موسیقی